کوہدامان نیوز کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں گنٹی کے نشان کو پریس کرے اس کا فائدہ ہوگا کہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیپیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیسے ہی بیورز آپ لوگ سب امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ایک اور نئے اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں عمران خان کا پوسٹر تو نے کیسا جادو کیا اس پر جمائمہ خان کی مزاہیہ ٹویٹ کے بارے میں میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گا لیکن ویڈیو میں مزید بڑھنے سے پہلے ہماری ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ جو بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گنٹی کے نشان کو پریس کریں میں ہوں سعید یوسب خیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دامان نیوز تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں گزریان دے موقع محل دے کے بغیر بھی اپنا آپ منوانے کی قوت رکھتی ہے یہ معاملہ تنہائی میں ہو تو خبر عام نہیں ہوتی لیکن جب پبلک پلیٹ پامز پر کل جائے تو اپنے ساتھ یادوں کی وہ لہریں لاتا ہے جو محبوظ رہنے نہیں دیتی کچھ ایسا یا اس سے ملتا جلتا معاملہ وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گورڈ سمیت کے ساتھ بھی ہوا جنہوں نے ہاتھوں سے بنی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لالی ووٹ پوسٹر سے محبت کے بغیر رہا نجائے کا سوال کیا تو سوشل میڈیا نے یادوں کی بارات سجا دی عمران خان سے علیدگی کے بعد سابق شوہر سے اپنے دونوں بیٹوں قاسم اور سلیمان خان کے ہمراہ برطانیہ میں مقیم جمائمہ گورڈ سمیت نے اردو سمجھنے والوں کے لئے پوسٹر پر لکھے جملے کا ترجمہ بھی اپنی ٹویٹ کا حصہ بنا دیا اپنی ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ کون لالی ووٹ پوسٹر کو پسند نہیں کرے گا لاہور میں ایک دوست نے دیکھا ہے پوسٹر پر تصویر میں عمران خان کی موجودہ اہلیہ کو جادو گرنی سے تشبیح دیتے ہوئے تونے کیسا جادو کیا کا عنوان سجایا گیا تھا جبکہ عمران خان کی وزیراعظم آپس کی اپیشل تصویر کے پس منظر میں سابق اہلیہ جمائمہ گورڈ سمیت کو بھی دیکھایا گیا ہے پہلی نظر میں توہینہ میز محسوس ہونے والا یہ پوسٹر شاید اپنا یہ تاثر برقرار رکھتا اور اس پر ہونے والی گتگو سابق اور موجودہ اہلیہ کے درمیان کسی اختلاف تک پہنچ جاتی لیکن جمائمہ نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی ایک الگ ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ اس سے کسی کی بے دبی مطلوب نہیں ہے آپ کی اکثریت کی طرح میں نے بھی اسے دلچسپ پایا میں پاکستانی پلموں کے پوسٹرز سٹریٹ آرٹ اور ٹرک آرٹ کو پسند کرتی ہوں پوسٹر جمائمہ گور سمیت کی ٹویٹ پر سوشل میڈیا ساری پین نے عمران خان اور ان کی سابق اہلیہ کے متعدد تصاویر ویڈیوز اور یاداشتیں شیئر کی جبکہ کچھ لوگ عمران خان کی دوسری اہلیہ ریحان خان کی تصویر میں نہ ہونے کی نشاندی بھی کرتی رہے یادوں کی سپر کے دوران پوسٹر کا عنوان جادو جمائمہ کے ترجمے کی وجہ سے کالے جادو میں بدلا تو ٹویٹر یوزرز کی خصوصی مشک ستم کا نشانہ بنا قرطلین نامی ایک ہنڈل نے اپنی ٹویٹ میں عمران خان کو ہی بلیک میجک قرار دے ڈالا پاکستان اور برطانیہ کے شہریت رکھنے والی چیالی سالہ جمائمہ گورڈ سمیت نے انیس سو پچانمے میں عمران خان سے شادی کی نو برس تک قائم رہنے والی شادی دوزار چار میں طلاق پر ختم ہوئی دونوں کے اس شادی سے دو بیٹے ہیں جو اپنی والدہ کے ساتھ برطانیہ میں مقیم ہیں وہ سٹیل سیکریٹس اور دی سٹوری آپ ویکی لیکس نامی پلموں میں ادھاکاری کرنے والی جمائمہ مارسیل گورڈ سمیت برطانیہ کے کلچرل اور پولیٹیکل میگزین کے ساتھ بطور صحابی بھی وابستہ رہی ہیں پلم اور ڈاکومنٹری پروڈکشن کی دنیا کا رخ کرنے والی جمائمہ پاکستانی سیاست سمیت دیگر موضوعات خصوصا سابق شوہر عمران خان کی سرگرمیوں کو سوشل میڈیا پر زیر بحث لاتی رہتی ہیں امید ہے چھوڑی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھنا سعید یوسف خیل